بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اور فیس بک فالیورز کو میرا سلام اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش راپا دکھیں آج میں نائی ہوں آپ سب کے لیے بہت مزدار چٹ پٹی چکن بریانی بہت مزدگی ہے بہت نئے انداز سے بنائی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو بہت بسند آئے گی بینا پیاس کے بینا بریانی مسائلے کے بغیر بہت مزدگی بنی ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت مزدگی بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح بنائی گا چٹ پٹی چٹ پٹی مزدار بریانی کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہاف کیجی میپل بولنس چکن ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور چاہیے ہوگا تو ہم ڈالنیں گے یہ بھی ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو ون ٹی سپون لیڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کرم مسائلہ پاورڈر اور میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کورما مسائلہ میں میں آپ کو کورما بناتے گئے کورما مسائلہ بتایا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو خاص بریانی کا ٹیسٹ آئے گا اس بریانی کو ہم بغیر کسی میریانی مسائلہ کے بنایں گے یہ تھوڑا سا گرم مسائلہ میں نے لیا اس میں میں ون ٹی سپون چیزہ بھی ڈال دوں گے لونگ ہیں ہیں دو تین کالی مرچے ہیں سابت چھ چھوٹی لائچی ہیں دو بڑی لائچی ہیں بہت زیادہ گرم مسائلہ نہیں ڈالیں گے یہ تھوڑی سا بادیانے خطائی ہے یہ میں اس کو چاپنوں کو عبالتے رہی اس میں میں ایک دو چیتیں اور ڈال دوں گے میں آپ کو عبالتے رہی اور اس کو ہم میریانیٹ کریں گے دہی کے ساتھ ڈھیر سارے ٹیماتے ڈالیں گے یہ بریانی ہم اس طرح بنائیں گے جس میں ہم پیاز نہیں ڈالیں گے بغیر پیاز کے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار چٹ پٹی بنیں گے یہ آج سے پہلے ہم چکن کو مسائلہ کو میریانیٹ کر دیتے ہیں چکن کے اندر ہم سالہ کچھ ڈال لیں گے گرم مسائلہ پاورڈر اور چاٹ مسائلہ بھی ڈالے گا چاٹ مسائلہ سے اس کے اندر اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا کہ وہ ضرورت ہی پڑے گی آپ کو کہ کسی اور مسائلہ پریانی مسائلہ کی اس چاٹ مسائلہ کے ہوتے گئے یہ میں نے پانچ ڈال دے تو ہم میں نے پانچ ٹیبل سپون دہی کے ڈالے ہیں ضرورت پڑی تو ہم دیکھ لیں گے ابھی ہم اس کو زیادہ تر ہم اس کو کھٹاس دیں گے ٹیماتروں کے ساتھ اس کو ہم مسائلہ کو لگا کے کم از کم ایک گھنٹہ تو رکھ دیں اور زیادہ رکھ سکیں تو بہت اچھا بنتا ہے اور اگر ایک گھنٹہ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم از کم از کم ایک گھنٹہ لگا کے رکھتے ہیں اور یہ جو میں نے مسائلہ یہ بھی ہم اینڈ میں مسائلہ میں ڈالیں گے جو ہم مسائلہ بنائیں گے ہم نے مرینیٹ کر کے رکھتیا تھا اب نیکس ٹیپ تقریباً اس کو لوگ ہنٹے ہو گئے مرینیٹ ہوئے اب نیکس ٹیپ ہم اس کا دیں گے کہ آلو کو میں نے پیوز میں کاٹ کے اور ان کو میں نے حاف دن کر لیا تھوڑا سا وائل کر لیا اب اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے سے اس کے اوپر ایک رسٹ سا آ جائے گا اور جو بہت مزیدار لگتا ہے جو ہرسے اس کے پر زردہ رنگ ڈال دیتے ہیں آلو کے پر تو اس سے اس کے اندر وہ کلر آ جائے گا ان کو فرائے کر کے ہم ہلکا سا غورڈن ہوگا تو نکالیں گے لیمن جوس ہے لیمن جوس ہم ٹکن میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ٹکن کا فلیور اور بھی اچھا ہو جائے گا یہ اچھا سا کرسٹ آگیا ہمارے آدموں پر یہ دیکھیں کتنے کشکیچے ہوگئے اب ان کو نکال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر گرہ مسالہ ڈالیں گے مکس کریں گے ہلکا سا کرتے آ رہے دو تیز پتہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ ڈال دیں ادھرک 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 ڈال دیں جب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں اس طرح سے مرین کرنے کی وجہ سے چکن میں ایک خاص قسم کا بڑا مزیدار فلیور آ جائے گا اس کے لئے میں بول لے چکن لیا ہے اس کے اندر ہم تماتے ڈال دیں گے اور اس کو ڈھککیں ڈال دیں گے جب تک کہ ہمارا چکن ڈال جائے بھر سائے چماتے ڈال دیں چماتروں کا فلیور بہت اچھائے گا اس کے اندر پیسٹ نہیں ڈال دیں پیسٹ سے اس کا فلیور سکرین ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ گل جائے گا پھر ہم نکال کے اس کو نیکسٹ تقریباً آدھ گھنٹا ہو گیا اس کو پکتے ہوئے تقریباً چکن جو ہے وہ ڈال گیا ہے تین حریمچے بنے قطعی بھی ڈال دیں گے اس میں ابھی ڈال دیں گے تھوڑا سا باب میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پودین آب بھی ڈال دیں تھوڑا سا باب میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے تاکہ ان آلوم کے اندر جو مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ آگے اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیمارٹر کو سکائس میں کٹے ڈال دیا ہے دو ہڑی مچے ہم سابوٹ آگے ہیں اور اس کو ہم تھوڑ دے کے لیے پانچ منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے اب اس کے اندر ہم نے پانی رکھا ہے اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے میں نے تقیباً دو ٹیبل سپون جتنا نمک ڈال دیا ہے تو ہم نے اس کے اندر ٹیس پتا ایک دو لونگیں اور ایک چھوٹا سا دار چینے کا اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا چاولوں کے اندر چھوٹی لائچی دو تین پتیاں پودینے کی اس کے اندر خوشبو آ جائے گی خوبلنے رکھیں گے تھوڑا سا لیمن جوچ ڈالیں گے اس سے چاول آکے کھلے کھلے بنیں گے اگر آپ کے پاس ہے یہ تھوڑا سا شاہ زیرا بھی کہتے ہیں اس کو سفکالا زیرا شاہ زیرا تو یہ بھی ایک چھوٹکی ڈال لیں اس کی بھی خوشبو بریانی میں بہت اچھا چاولوں کے ساتھی اُبل جائے گا اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اس کی دو کنیاں رہ جائیں دو کنیاں چاول کچھے ہوں جو ہم نے چکن پکا کے رکھا تھا وہ تقریباً گل گیا ہے یہ کورما مسالہ ہم نے ایک چھوٹکی ڈال ہے تھوڑے سی ہرا دھنیاں ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں ہلکا ہلکا اس میں شربہ ہونا چاہیے اس کو ڈرائے نہ رکھئے گا اب ہمارے چاول آدھے کچھے ہیں پوری طرح سے یہ نہیں ہے ہم نے بھوائی کے بھی آدھے کچھے ہیں اس میں سے ہم ایک چمچہ نکال لیں گے میں نے پین میں ایک ٹیبل سکون اوائی ڈال ہے اس کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے اب یہ پوری طرح نہیں گلے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر رنگ ڈالیں گے اس کے اندر ہم یہ چکن کے ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم باقی کے تھوڑے سے ہرہ دھنیا جو ہم نے اس ٹین کے لیے رکھا تھا بودینیا اس کی پتیاں بودینے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بریانی میں تھوڑی سی حریمیٹ سے ثابوت اب اوپر ٹاپ لیئر ہم نے چاولوں کی ڈال دیں اوپر زردہ رنگ ڈال دیا پودینے کی پتیاں گرم مسالہ پاورڈر اور اس کو دم دے دیا دس منٹ کے لیے بہت مزہدار بنے تھے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی بھی بہت اچھے بنیں گے میلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ